اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خرید سے ہوں گے تو ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سکسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آج پھر میں پہلے کی طرح آپ بھائیوں کی خدمت مکنہ ہے تو مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے ایک لفظ کا منتر اور پڑی کی حاضری جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم عمل کر کے تھک چکے ہیں یہ ان کے لئے ایک خاص طوفہ ہے اور چند منٹوں میں پری کی حاضری ہوگی یہ بہت ہی خوبصورت پری ہے اس پری کو حاضر کرنے کے لئے اپنے دل کو قابو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے یہ منتر پڑتے ہی جیسے آپ کے پاس آکر بیٹھتی ہے اور دل بے کابو ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوتا تو میرا بھائی اس عمل کو آپ نے پیر والے دن دن کو کرنا ہے آپ نے عمل کرنے سے پہلے جو گگل اور لبان ہے وہ لینی ہے تھوڑی تھوڑی اور جو جب آپ نے گگل اور لبان لے لینی ہے اور گھر آ جانا ہے گھر آ کر آپ نے جو موٹی موٹی لکڑیں ہوتی ہیں ان کی آگ جلا لینی ہے کیونکہ کوئلے بن جائیں گھرے بن جائیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کسی انگیٹھی میں پار ڈال لینا ہے انگاروں کو تو آپ نے کسی بند کمرے میں بیٹھ جانا ہے اندر سے جو کنڈی لگا لینی ہے اور مشرق کی طرح موک کر لینا ہے اور جو انگاریں ہیں وہ آپ نے اپنے سم نے رکھنے ہیں رکھنے ہیں تو ان انگاروں میں جو گگل اور لبان ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا دھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سار لگانا سار لگانے کے بعد جو منطر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے اور یہ جو منطر آپ پڑھنے سے تھوڑا سا جب پڑھیں گے تو جو پری ہے وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی اور آپ کو ڈسٹرپ کرے گی یہ بہت ہی خوبصورت پری ہے اس کو دیکھتے ہی آدمی کا جو دل ہے وہ فسل جاتا ہے تو اس لیے اس میں اپنے دل کو کابو کرنا بہت ہی اہم بات ہے اور ضروری بھی ہے نہیں تو یہ آپ کا عمل نامکمل رہے گا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی تو جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی یہ آپ سے کہے گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے جائز نجائز کام میں مدد کیا کرو تو اس کے بعد آپ نے اس سے قسم لینی ہے قسم کھاؤ اپنے باپا بلیس کی جب میں بلاؤں گا تم آو گی اور جدر میں بیجوں گا تم جاؤں گی اور جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بات میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے دیو ویڈس اپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور ضروری لان اگر کوئی میرا بہن بھائی حاضری نہیں کہا سکتا اور اس کی باطنی نظر کمزور ہے تو وہ ہم سے حاضری ٹرانسفر لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم